برما کے مسلمانوں کا دکھ قیامت کا ہے ان پر جو ستم ٹوٹ رہے ہیں ان کے بیان کے لیے لفظ نہیں ملتے برما میں مسلمان عورتوں کی عزتیں پاعمال کی جا رہی ہیں نومالود معصوم کمسن بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں مردوں کو گھیر کر بے دردی سے مارا جا رہا ہے قصور ان کا صرف اتنا ہے کہ یہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں اس ستم پر بالا ہے ستم یہ کہ قتل و غارت لوٹ مار اور مسلمانوں کی یہ نسل کشی برما کی سیکیورٹی فورسز کی مدد سے کی جا رہی ہے اس ظلم پر اب ہیومن رائٹس ووچ بھی چلا اٹھی ہے جس کے مطابق برما میں قانون ناپس کرنے والے ادارے مسلمانوں کے قتل عام میں برابر کے شریک ہیں منصوبے کے تحت پہلے مسلمانوں سے ان کے ہتھیار لے لیا گئے پھر انسانیت کی خال میں چھپے درندے ان پر چھوڑ دیا گئے ان پر ٹوٹنے والے ظلم و ستم کا اندازہ بی بی سی کی اس ویڈیو سے لگایا جا سکتا ہے جسے دیکھ کر روح کام جاتی ہے ہاتھوں میں ڈنڈے تلواریں چھوڑیاں اٹھائے یہ مجمع مسلمانوں کے خون کا پیاسہ ہے ان کی املاب کو لوٹ رہا ہے ان کے گھروں کو جلا رہا ہے اور پولیس خاموش کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے بج بکشو بھی اس کام میں پیش پیش ہیں یہ منظر کتنا خوفناک مکروع روح فرصہ ہے زمین پر گرا بے بس مرتا ہوا ایک مسلمان پانی پانی پکا رہا ہے مگر قہقے لگاتا یہ حجوم نفرت سے بھرا اس کے مرنے سے لطف اندوس ہوتا اپنی ہمانیت کو تسکین پہنچا رہا ہے کہیں پس منظر میں مسلمان کے مکانوں سے آرکھ کے شولے بلاند ہو رہے ہیں اور درندوں کا یہ حجوم ایک بھاگتے ہوئے شخص کو بے دردی سے قتل کر رہا ہے لیکن کوئی بچانے والا ہی نہیں برما کی جمہوری چینپین کہنانے والی آنگ سانگ سوچی بھی مسلمانوں کی امائیت میں ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں انہیں چھوڑیں وہ تو غیر مسلم ہیں اس معاملے پر مسلم امہ غفلت کی گہری چادر تانے سو رہی ہے عالم اسلام جانے کن پستیوں میں اتر پڑا ہے جانے اور کتنی جانے قربان ہوں گی تو مسلمان ممالک کو ہوش آئے گا وہ بے بس جنہیں پاسپورٹ ٹاہت حاصل نہ شنافتی کارٹا انہیں کس جرم کی سزا دی جاری ہے